ہمیں آگیا ہے ہمیں آگیا ہے اے گروپ بنا دے اے گروپ بنا گئے ٹھیک ہوگی ہے بہت سپر سب لوگ آ گئے خان صاحب کے ساہب بائٹ سال کام کیا تو انہیں اندر بٹھایا ہوا تھا خود میں باہر پھر دائی چل پائی تیرا کیس لگائی وہ گرے یار اندر نہ لے جائیں میں نوے وی ہاں تینکیو ویری مچ تو مجھے آج یہ خوشی ہے میرے پون ہی ٹکر ہے کہ نور صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور خصوصاً مسعود بار صاحب جنہوں نے مجھے چیئرمن آنانس کی ہے سب سے بڑی بات ہے انہوں نے مجھے چیئرمن آنانس کی ہے اور میں نے پچاس فلمیں اس ڈریکٹر کے ساتھ کیا کیونجی انہوں نے مجھے نہیں لینی کیونکہ میں کئی بے وکوفیاں کر دیتا ہوں میں چاند ایک فلموں کا نام لیتا ہوں ان کی فلم کا نام نہیں لیا تو میری اہندہ سے آپ مجھے یہ فلم میں بھی نہیں کام دے رہے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں اب دیکھیں شاید یہ آنانس کر دیں تو یہ سلسلے چلتے ہیں ہم آج بھی بات صاحب جن کو زمانہ بنا گیا میں نے سب کو سنا اور آج سب سے میرے پیر نہیں ٹک رہے یار رہا آپ لوگاں جاؤں کام لیگ پول لیگ بیٹھ کے جس مقصد جو ہمارا مقصد ہے اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو ہم اس کا حل نکالیں اپنی اپنی شخصیت کو اجازت کرنا اپنے آپ کو میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ہم اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں اس پہ فوکس نہیں کر رہے خدارہ یونٹی فیڈ دسپلن قائد آزم یہ تو تین سنہری اصول ہے ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان سنہری اصولوں پہ چلتے ہوئے ہم یونٹی پیدا کریں فیتھ آئے گا دسپلن آئے گا تو اس ڈسپلن کو بھروے کار لاتے ہوئے ہم اپنی پرابلمز کو سوٹ اوٹ کریں اور اس کا حل نکالیں اچھی سے اچھی تجاوید بیٹھتی بھی اور تمام تر لوگ تمام تر لوگ بہتے ہی مجھ کے سینئر ہیں اور اچھی سے اچھی تجاوید بھی ہیں اور مصبت تجاوید ہیں جڑائی بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی یعنی محبت کا انگل تھا اور چونکہ جب آپس میں برادہ ہی بیٹھتی ہے تو مصائل کو ایسی طرح ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اس لیے یہ کامیاب میٹن کی اور سب نے اچھے میں سے اچھے انداز سے تجھے بیان کیا ہے خاص کر اچھی آن تاب اس کے سکتے ہیں انہیں کو کلیٹ جاتا ہے ہم انہیں سبب کرتے ہیں اور ہندہ بھی ہم انتظار ہم آتن گوڑ ہیں ہند چاہتاں بہت شکریہ جو جی جی ہر بھارات کا کچھ دولا ہوا ہے آج یہ ہم دوں شکدوں یہاں بیٹھے ہیں جس شکھ نے ہم سب کو متعلق کیا ہے ہم سب کو تحریک کیا ہے ایک پہ پھر سے کبھی کوشش کر کے دیکھ لوگی تو میں جناب پاکستان ہوں اور یہ آپ کا بہت سار دنم ہے کہ یہ اندسٹری کا سمجھے اور میں سمجھ دوں کہ اس کو کسی اشد ہوں تو بات کچھ اندسٹری کی سمجھے کی بات چل کے ہی اور پڑے ہم کو دوسرے باتیں شروع کر دی ہم نے تو میں سمجھ دوں کہ ہمیں ابھی یہ ارلی سٹیج ہے یہ آج یوں سمجھے کہ ہم نے ایک دوسرے کو انٹروڈیکشن کر رہی ہے کہ ہمارے یہ میمبر ہیں ہماری یہ ہے یہی تیم ہے ہماری اور ہم یہ قدم اٹھانے لگے ہیں اور انشاءاللہ اندسٹری کی دہتری کے لیے جو کچھ ہو ہوا ہم ملکے کریں گے پہلے ہم اپنی تیاری کریں ہم تیاری کریں گے مکمل ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے سب کے سامنے پھر لائے ہم رکھیں گے کہ ہم نے یہ جا تیاری کی ہے اور یہ جا کام بنے کرنے تو اپنے برے سامنے کہا جئے کہ پانچ فلمیں تیاری کرنا دس کے اوٹ تو میں یہ گورن میں نے کہا جئے دس کے اوٹ تو ملک کیا بات ہے ملکی بات ہے آپ کیوں کہ دے دس فلمیں شروع کریں دس اور نیفلیک کی طرح اپنے آتارہ منائیں پہلے ہم اپنے میمبر کے سامنے 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 دسکس کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ اپنے انت قدم کے اٹھائیں گے اور انشاءاللہ کوشش ہے ہماری کہ اللہ پاک کرم کرے کہ جو قدم بھائی ہے اور اچھی ہاں ساتھ ہیں شاید بھائی ہیں ہمارے سامنے شبہ کے ہمیں سارے اور سری نور صاحب بھی ہیں ہمارے سوید باک صاحب ہیں سارے ہمارے پولیگس ہیں تو انشاءاللہ ہم ملک کے چلیں گے صرف پھر ایک روکسٹ ہے کہ ایک ہو جائیں میں ختم کر دے ایک دوسرے کو مان لیں اون کریں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے دوسرے رکھیں اور ہم ملک کے رہیں اور بزر نکاہ دیں جنہوں سے بزر نکاہ دیں خدا کے لیے دل صاف کریں اندر باہر سے ایک ہو جائیں جب اندر باہر سے ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک اپنا بٹھ ہو جائیں تو انشاءاللہ کوئی ہمیں دوسرے جو دا نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ یہ نسلی کا فرائی ہوگا ہماری زندگی میں ہوگا انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ کہہ کے جائیں کہ ہم نے ایک اچھا کرلو خواہ ہے ہے یوں لو بہت اچھی بات کیا آپ نے کہنے یک جیتی نیاز کیا تھا کہ ایک دوسرے کو امون کرنا ہی ہے سچا کریں کہنے ایک دوسرے کو امون کریں محمد تارک صاحب نے دو دفعہ نام سچا کریں جنابہ صدر باتیں تو آپ نے اور بہت سے ہونی ہیں لیکن میں دونی کی بات بہت اس سے ہٹ کے کروں لیکن اس کا تعلق کسی پہ جائے چلو ایک بہت بڑی بہت بڑی کیا کہنا چاہیے یہ چیز ہے جس کو میرا خیال ہے بہت کم لوگ سمجھے ہیں کہ اس کا مقام جا ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کے بارے میں بات کروں کیونکہ چھوٹا بہت بہت بات ہے میں آپ کو ایک امریکی صدر کا واقعہ بتاتا ہوں جسے پتا چلے گا کہ فلم ہے کیا اور فلم میں کام کرنے والے لوگوں کی کیا ویلیو ہے اور وہ کون لوگ ہیں ایک فلم ہی تقریب تھی جس میں بارک اوبامہ جو صدر تھا نا امریکہ کا وہ انوائٹڈ تھا اب بارک اوبامہ میں نے وہ چونکہ فلم دیکھی ہے کہ ہار پکڑ کے کھڑا ہے کہ کب جو وہ الپٹینو اداکار ہے اس کا مجھوڑ بنے تو میں اس کے گلے میں ہارڈا تھا یہ اداکار کی ویلیو ہے اور اسی صدر نے پھر ایک دوہ کہا فلمی تقریب میں کہ امریکہ کو نمبر بان اس لیے نہیں کہا جاتا کہ امریکہ کے پاس جہاز ہیں امریکہ کے پاس ٹینک ہیں یا اس کے پاس ایٹمی بم پیدا ہیں امریکہ کو اس لیے لوگ نمبر ون کہتے ہیں کہ اس کی فلم رسٹی بہت بڑی ہے نمبر ون ہے اس میں ڈیریکٹر بہت بڑے ہیں اس میں ایکٹر بہت بڑے ہیں تو یہ ابھی ہمارے جو فلم دوسری پاکستان کے جتنے پہتری لوگ ہیں جتنے بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ بیٹے ہوئے تو ان کے سامنے تو بات کرنا بھی مشتل کا ہم لگائیں گے تو دوسرے کھائیں ہم نے لگائے دوسروں نے کھائیں تو ہم لگائیں گے تو دوسرے کھائیں گے سوری پہت ساف لے کر چلتے ہیں تو ہم اس طرح یہ پہتری ہوتے ہیں کہ پشتو فلم یا پنجاگی فلم یا سیدھی فلم یا بلوچی فلم یا ہم سبا کرتے ہیں اور باقی حجی خان صاحب نے جو ایک پروگرام شروع کی ہوئے تو حجی خان صاحب کے ساتھ ہم پشتو انڈسٹری جتنی بھی ہے غربت کا شکار ہو گئے ہیں کام نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تو یہ فلم انڈسٹری ختم ہونے سے یا فلم انڈسٹری کا نیانشک ہونے سے اور فلم انڈسٹری کی شکل کچھ اور بلوچی ہو جو لیجنڈس کے لیے ہو جو حرات کا شکار ہیں آگے تو بھکڑا کچھ نہیں ہے چمو جب ایک دہا شکر چھو گیا ہے بھاڑوں میں ماری آم کا خودہ لگا ہے اس بھی کہا کہ بابا جی آگے ساری سایٹ دے ہو جو ساری ساری سامنے دیکھیں پلیز سامنے پلیز سامنے تہدر ہی ہوتا ہے ساری سیلپی باز بنا لے نا ساری ساری مسارنے کبھر کرنے دیتا ہے یا پلیز شکریہ